جزامت فرمائیں دعا کے تشریف لیں ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑا آ جائیں آگئے یہ جگہ بھی آپ کے لئے ماشاءاللہ چلو بزرگ بیٹھ رہے جوان آگیا کے تشریف لیں مل کے سلاوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات اللہ ایل ایمان اور الاسلام کی محافظت بیماروں کی شفایابی و اولاد گودوں کی اولاد نبینا محبین ایل بیج کی جان و مال کی حفاظت کے لئے بلندر سلاوات مومنین کے گھروں میں خیر و برکت مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لئے حاضرین کی ہوا اچھ کی قبولیت کے لئے فرزند زہرہ امام زمن حجت خدا سلاوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعاجیل کے لئے بلندر سلاوات دنیا کے جس جس مونے میں محبین اہل بیت آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لئے علماء صالحین علماء عزام مراجع کرام کی صحت و سلامتی کے لئے عزداری اور عزداروں کی حفاظت بلندر سلاوات اس خاندان کے تمام مرغومین مولانا یوسف صف کی توفیقات خیر میں اضافے جن جن عباب نے دام در میں سخن قدمی اس مجلس سے آزا کا احتمام کیا ان سب کی حجات و مناجات کی برعاوری کے لئے مل کر بلندر سلاوات حفاظت بلندر سلاوات بلندر سلاوات و انشاءاللہ لحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین والسلام 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 والنبینا والشفی غلوبنا وتبیب قلوبنا و مولانا عبالقاسم محمد و آلہ تیبین التاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین اللذین آلہ اذہب اللہ انہم رزا وتاہر انہم تثیرا و رحمت اللہ الا احبابهم و شعتهم و موالیهم و مهمیهم اجمعین و لعنة اللہ الا اعدائهم ملونین اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید و قوله الحق و هو استقل قائرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ بسم اللہ نعرہ تقویر نعرہ تقویر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت ملندر سالوات مرسد قبل احترام حضرتو عزیز و دوستو قرآن مجیدو فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی گیارہ نمبر آیت علاوہ کرنے کا شرف حاصل کیا میرا پاک اللہ ارشاد خرماتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں ایک اس کا درجہ جو صحبِ ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صحبِ علم ہوتا ہے حمد ہے غزاتِ اہدیت کے لیے اور اس ذات کا خاص لطف ہے مکتبِ تشیعوں پر اس کی خاص انعیت ہے مکتبِ اہلِ بیت پر کہ جس اللہ نے کلِ ایمان بھی ہمیں عطا کیا ہے اور بابِ علم بھی ہمیں عطا کیا ہے میرے دوستوں یاد رکھنا غب بہت کم ہے اور میں بہت جلدی میں چند باتیں آس کرنا چاہتا ہوں چودہ سو سال کی تاریخ قواہ ہے اقتدار پیسہ ممبر خلافت حد کسی کے پاس رہی لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ چودہ سو سال کے اس تریل عرصے میں جب بھی زمانی کو علم کی ضرورت پڑھی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضی کی صورت میں بنا کر گئے شیعانِ حیدرِ قرار اپنے مکتب کو پہچانیے اس مکتب کی قدر کیجئے یہ مکتبِ تشیعوں پیمتِ خدا ہے یہ مکتبِ اہلِ بیت لطفِ پروردگار ہے اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے میرا رب کہتا ہے میرا بندہ نعمت دینا میرا کام ہے شکر عدا کرنا تیرا کام ہے اگر تو شکر میں بڑھتا رہے گا میں اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا علی والے تو خود سے علی والا نہیں بنا حسین والے تو خود سے حسین والا نہیں بنا آلِ بیت والے تو خود سے آلِ بیت والا نہیں بنا محبتِ اہلِ بیت کا دعویٰ کرنے والے تو خود سے محبِ اہلِ بیت نہیں بنا میرے آقا پیغمبر فرماتی یا علی اللہ نے تجھے اور مجھے ایک ہی درخت سے پیدا کیا ہے فرق یہ ہے کہ درخت کی جڑ میں محمد ہوں اس کا تنادو علی حیدرِ قرار ہے اے علی اس درخت کی شاخیں میرے حسنین ہیں اور اس درخت کے پتے ہمارے محبین ہیں میرے دوستوں جن کو اللہ آلِ بیت کے شجرِ طیبہ کا پتہ بنائے اور ان پتوں کو شیعت کا نام دے دے پھر یہ محمدِ خدا نہیں تو اور کیا ہے حضرتِ آدم صفی اللہ سجدہ ملیک کا کر بیٹھے عرض کرنے لگے میرے اللہ کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جس کا عزت و اکرام مجھ سے زیادہ ہو روایات کہتی ہیں پردوں کو چاک کیا گیا حضرتِ آدم کو ایک نور دکھایا گیا جس نور کے سر پہ نورانی تاج تھا گبرہ اتنے میں بیٹھے بھائی سر پہ نورانی تاج تھا دلے میں نورانی ہار تھا گانوں میں نورانی گوشوارے تھے نو نور اس نور کے گھوم رہے تھے لا تعداد انوار تھے جو اس نور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے آدم صفی اللہ نے پوچھا یہ کس کا نور ہے آواز آئی یہ تری نسل سے آنے والے محمد کی بیٹی فاطمہ زہرہ کا نور ہے یہ سر کا تاج کیسا ہے کہ اس کے بابا مصطفیٰ کا نور ہے یہ دلے کا ہار کیسا ہے اس کے شوہر مرتضی کا نور ہے یہ کانوں کے گوشوارے کیسے ہیں کہ اس کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام کے انوار ہیں یہ نو نور جو اس نور کے گھوم رہے ہیں یہ کس کی انوار ہیں کہ اس کے بیٹے حسین کی نسل سے آنے والے اس کے نو امام بیٹوں کے انوار ہیں شیعانِ حیدرِ قرار سر بلند کرنا اور غور کرنا آواز آئی یہ لا تعداد انوار کیا ہیں کہ یہ زہرہ کے شیعوں اور محبوں کے انوار ہیں اور شیعانِ حیدرِ قرار ذرا غور کرنا جن کو اللہ انبیاء کی بذل میں نور بنا کے دکھائے بتا اس کا تردار کیسا ہونا چاہتا ہے بتا اس کی صیرت کیسی ہونی چاہیے آؤ اپنے مکتب کی حفاظت کرو میں کہا کرتا ہوں ایک بات آپ کے ممبروں سے بڑے انداز میں کی جاتی ہے چوک میں کھڑے ہو نعرہ لگاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے میں علی کا شیعہ ہو بازار میں کھڑے ہو نعرہ لگاؤ تاکہ دنیا کو خبر ہوگے میں علی کا شیعہ ہو لیکن میرا نظریہ اس کے برقص ہے میں کہتا ہوں نعرہ لگا کے اپنے شیعہ ہونے کا اظہار نہ کر ایسا کردار اپنا کہ تُو گلی سے گزرے تجھے بتانا نہ پڑے میں شیعہ ہو تیرا کردار بتا دے کہ تُو علی کا شیعہ ایسی صیرت تو اپنا یہ وقت بہت کم ہے میرے بعد بزرگوار دیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چونکہ بہت تیلے پڑھنا تھا مجھے بھی ایک نگاہ پہ پہنچنا تھا برحال وقت لیٹ ہو گیا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ آور آپ کو زحمت دوں گا میرے مولا علی علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں شیعہ نے حیدر قرار یاد رکھیں گا کل میں ایک جگہ پہ ارز کر رہا تھا شیعوں خیال کرنا جتنی محبت تم سارے شیعوں کو علی کے ساتھ ہے اس سے کہیں زیادہ محبت علی کو اپنے شیعہ کے ساتھ ہے اور یاد رکھنا دنیا کے رہبروں کا احساسہ دنیا کی دولت ہوتی ہے دنیا کو معلومتہ ہوتا ہے اگر تاریخ کی اورات پلٹ اگر علی کے فرمان پڑ تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ ترے علی کا کل اساسہ تو شیعہ احلِ بید ہے تو محبِ احلِ بید ہے دنیا مال تیار کرتی ہے علی ابو زر تیار کرتا ہے دنیا دولت اکٹھا کرتی ہے علی میسہ میں تمار بناتا ہے دنیا شنشاہت بناتی ہے علی امارِ یاسر بناتا ہے دنیا خزانے اکٹھے کرتی ہے علی مالکِ اشتر بناتا ہے اور پھر دنیا کو بھی کہنا پڑتا ہے یاد رکھنا یہ مالکِ اشتر علی کا ہم شیعہ نہیں ہے یہ وہی شیعہ ہے جس پر علی اتنا ہی اعتماد کرتا تھا کتنا زہرہ کا بابا خود علی پر کیا میرے دوستو یاد رکھو آپ کو بہت محبت ہے مولا کے ساتھ لیکن کتنی محبتِ علی ہے درے قرار کو میں فقط ایک جملہ کہہ کے بڑھنا چاہتا ہوں یاد رکھ اس سے بڑا میں تیری اس خدمت میں علی کی محبت کی تلیل کیا پیش کرو مجھے دنیا کا کوئی لحبر تو نہیں دکھا سکتا ہے دنیا کا کوئی امام نہیں بتا سکتا ہے دنیا کا کوئی حادی نہیں دکھا سکتا ہے جس حادی کے سر پہ زرب لگی ہوئی ہو زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہو موت کو خریب ہو میں نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو پڑا ہے وقت آخر ہے کوئی مال کی وسیحت کر رہا ہے کوئی اقتدار کی وسیحت کر رہا ہے شیو یہ واحد تیرا علی ہے جو شہادہ سے چند لمحے پہلے تجھے کردار کی وسیحت کر رہا ہے تجھے عمل کی وسیحت کر رہا ہے تجھے زندگی کی پاکیزگی کی وسیحت کر رہا ہے دنیا کا ہر لیڈر اور رہبر اپنی دنیا کی بقاہ کی بات کرتا ہے علی وہ ہے جو تیری جنت کی بات کرتا ہے تیری آخرت کی بات کرتا برائیں تیرے یہ واحد دنیا میں تیرا امام علی ہے مجھے بدا تاریخ کے اندر کوئی ایسا حادی ضرب لگ چکی ہو اور پھر بھی علی اپنی شیعوں کو یاد کر رہا ہو پھر بھی ان کی کردار صادی کر رہا ہو پھر بھی ان کی تربیت کر رہا ہو نحج البلاغہ تیرے علی کا کلام ہے نحج البلاغہ کا سلطالیس نمبر خاتے گبرہ ایتنے میں بیٹھے بھائی مولا علی دے خات سنامت ایک مولا علی دا دس منٹ کی بات کی ہے تو ختم کر جاؤں گا یہ کمال ایشیان حیدر قرار تمہارے علی کا ضرب لگ چکی ہے ابن ملجم کا ظاہر جسم میں سرائیت کر چکا ہے اور تاریخ لکھتی ہے امیر المومنین کے مکتوبات میں یہ سنتالیس نمبر خط ہے جس کو تاریخ نے ہم تک پوچھایا وَمِنْ وَسِيَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِلْحَسْنِ وَالْحُسَيْنِ فرمایا یہ علی حیدر قرار کی وسیعت ہے اپنے حسن اور حسین کے نام اور یہ وسیعت علی نے اس وقت کی ہے جب ابن ملجم کی ضرر علی کو لگ چکی ہے جب ابن ملجم کا حملہ علی پہ ہو چکا ہے جب علی کا سر شکافتہ ہو چکا ہے جب علی کی داڑی خم سے خضاب ہو چکی ہے اور میرا علی گوھر کرنا میرے جوانوں عزیزو میرے کانگیوں یونویسٹیوں میں پڑھنے والے بیٹو غور کرنا یہ تمہارے لئے بڑا قیمتی اساسہ ہے میرے مولا علی فرما رہے ہیں اسی تمہاں بے تقوی اللہ اور میرے حسن اور حسین تمہارا بابا علی تمہیں تقوی خدا کی وسیعت کرتا ہے پتہ نہیں دوسری میری گل سمجھئے یا نہیں سکتا حسنین کون ہے جوانوں میں جنت کے سر حسنین کون ہے جن کو اللہ کا نبی کہے یہ جنت کے دو خوشبہدار پھول ہیں جب محمد کو جنت کی خشبو کی طلب ہوتی ہے میں حسنین کونھ سا لے کر جنت کی خشبو محسوس کروں ایک معصوم امام دو معصوم اماموں کو وسیعت کر رہا ہے امیر المومنین دو معصوم اماموں کو وسیعت کر رہا ہے امام المتکین دو متقی اماموں کو وسیعت کر رہا ہے اسی کمہ بے تقوی اللہ میں تم دونوں کو تقوی خدا کی وسیعت کرتا ہوں وَأَن لَا تَبْغِيَتْ دُنِيَا وَإِن بَغَجْكُمَا اے حسین میں علی تمہیں وسیعت کرتا ہوں دنیا جتنا مرضی ہے تمہارے پیچھے بھاگے تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا دنیا تم سے جتنی محبت کرے تم دنیا سے محبت نہ کرنا وَلَا تَعْصَفَا عَلَى شَيِّمْ مِنْحَا زُوِيَ عَنْكُمَا میرے بیٹوں اس شے پہ افسوس نہ کرنا جس کو تم سے روخ دیا جائے وَقُولَ بِالْحَقْ جَبْ بِي بَات کرنا حَقْ بَات کرنا کوئی میری گل سمجھ جا رہی ہے وَقُولَ بِالْحَقْ جَبْ بِي بَات کرنا حَقْ بَات کرنا وَعْمَلَا لِلْعَجْرُ جَبْ بِي عَمَلْ كَرْنَا عَجْرَ كَلِيَهِ كَرْنَا وَقُولُ لِلْظَالِمِ خَسْمًا لِلْمَ وَلِلْمَزْلُومِ آنَا میرے بیٹوں جہاں کہیں ظالم پایا جائے اُس ظالم کے خلاف ہونا جہاں مظلیر من جائے اُس کے مدددار بن جائے سالے تکبیر اللہ اکبر سالے رسالات سالے حیدری سالے بلند سالوات اللہم صل على محمد وآلِ ایسی سالوات خوڑو نا مجھے یقین ہو جائے آپ کو گرمی نہیں لگ رہے یعنی کا فرمان اچھا لگ رہا ہے بلند ترس سالوات خوڑو محمد وآلِ محمد فرمایا اُسی کُمہ دور کرنے لفظوں میں میرے عزید و دوست اُسی کُمہ میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں و جمعیہ والدی اپنی ساری اولاد کو وسیعت کرتا ہے علی کی وسیعت علی کے بیٹے عباس کے لئے بھی ہے علی کی وسیعت علی کی حمشیہ کے لئے بھی ہے علی کی وسیعت علی کی زینبِ قبرہ کے لئے بھی ہے و سی کُمہ و جمعیہ والدی و میرے حسنین میری وسیعت تمہارے لئے بھی ہے میری ساری اولاد کے لئے بھی ہے و جمعیہ آلی میری وسیعت میرے سارے خاندان کے لئے اور اگلا جملہ کیا فرمایا وَمَن بَلَغَهُوْ کِتَابِ میرے حسنین جس تک میرا یہ خد پہنچ جائے ہر اس شخص کے لئے علی کی وسیعت ہے آپ تک پہنچ رہا ہے نا بولو نا میرے پہنچ رہا ہے نا آپ کے لئے بھی مولا علی کی وسیعت کیا فرمایا وَتَقْوَ اللَّهُ وَنَصْمِ عَمْرِكُمْ میں علی تمہیں دو چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں متقی بننا اپنے امور پر منظم رکھنا وَسْسَلَحِ ذَاتِ بَعْنِكُمْ اوہ علی والو اپنے الجے ہوئے معاملات کو سلجا لینا اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو سیدھا کرنا اپنی دشمنیوں کو مٹا کر سلو اور صفائی کا خیال لکھنا آپس کی مشکلات کو حل کر کے اصلاح کرنا اگر اے تو نہیں بیٹھو نا جی بات وَسْسَلَحِ ذَاتِ بَعْنِكُمْ فَإِنِّ سَمِيْتُوْ جَدَّكُمْ میرے حضرین میں علی نے تمہارے نان محمد سے سنا ہے یہ قول میرا رسول فرماتا تھا صلاح و قاطل بین افضل من عامت السلام والسلام دے اجڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا دے روٹے ہوئے لوگوں کو منا دینا آپس میں کشیدگیاں پیدا کرنے والوں کی کشیدگیاں ختم کر کے ان کے احوال کی اصلاح کرنا محمد کی نگاہ میں ایک سال کی نماد روزوں سے زیادہ خزین لطر پھر فرمایا وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْعِتَامِ میرے حسنین اور میرے شیعو یتیموں کے بارے میں اللہ سے درمی ہے کوئی ایسا حدیث شہادت سے جن لمحے پہلے بھی تیرے یتیموں کا خیال رکھیں وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْعِتَامِ یتیموں کے بارے میں اللہ سے درمی فَلَا تُغِبُّوا اَفْوَاعُوا وَلَا يُضِيعُوا بِحَزْرَتِكُمْ میرے بیٹوں کے یہ ایسا نہ ہو تمہاری موجودگی میں یتیم کے موں کا نوالہ چھن جائے اور جو پرباد ہو جائے ایسا نہ ہونے دینا وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي جیرانِكُمْ بڑے مسئلہ ہے آپ کے معاشر ایٹ نہیں رکھنے دیں گے راہ نہیں رکھنے دیں گے تم نے مجھے ستایا ہے میں تیرا راستہ بند کرنا علی فرماتے ہیں میرے حسنین اور میرے شیعوں ہمسائے کے بارے میں اللہ سے درنا فَإِنَّهُمْ وَسِيَّتُ نَبِيَكُمْ یہ علی کا نئیت تمہارے نبی کی وسیعت ہے مَازَالَ يُوْسِي بِهِمْ حَتَّى زَنَنَنَا أَنَّهُ سَيُورِسَهُمْ تا میں نے نبی رحمت جب ہمسائے کے حق بیان کر رہے تھے ہمیں گمان ہونے لگا کہ ہی نبی مراز میں ہمسائے کا حق تو نہیں رکھنا چاہتے فرمایا وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْقُرْآنِ یا سی آبا ویس وزواری صاحب قبلہ سے سن رہے تھے علی نے چودہ سو سال پہلے بستر شہادت کا شہادت سے جند لمحے پہلے فرمایا اللہ کے قرآن کے بارے میں اللہ سے درنا کہیں ایسا نہ ہو لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ او میرے شیعوں اللہ کے قرآن کے بارے میں اللہ سے درنا کہیں ایسا نہ ہو تمہارا غیر قرآن پر عمل میں آگے بڑھ جائے تن پیچھے رہ جاؤ سوچو کرو میں جا کر مجلس قطم ہوگی نا تنائی میں بیٹھ کے سوچنا علی کے اس لفت پہ عمل کیا وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الصَّلَا میرے شیعوں نماز کے بارے میں اللہ سے درنا میرے محبوں نماز کے بارے میں اللہ سے درنا فَإِنَّهَا أُمُودُ دِينِكُمْ نماز تمہارے دین کا ستون ہے وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ اللہ کے گھر کے بارے میں اللہ سے درنا لَا تُخْلُوهُمَا بَقِيْتُمْ فَإِنَّهُوا اِن تُرِكَ لَمْتُ نَازَرُو فرمایا یاد رکھنا اگر ایسا ہوا کہ تمہاری موجودگی میں رب کا گھر خالی لے گیا تو پھر یاد رکھنا اللہ کے عذاب کی آنے میں تمہیں محلت نہیں ملے گی بہت جدی اس کا عذاب آئے گا وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْجِحَاد گنڈے مار کے لوگوں کی گردنیں مارنے کا نام جہاد نہیں لوگوں کے گردنوں پہ تلواریں رکھ کے مرضی کے عقیدیں مسلط کرنے کا نام جہاد نہیں آؤ ترالی کیا کہہ رہے وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْجِحَاد جہاد کے بارے میں اللہ سے جرنا بِعَمُوَالِكُمْ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پہلے اپنے مال سے جو بندہ زکاة نہیں دے رہا جو خمس نہیں دے رہا جو بہن اور بیٹی کا حق نہیں دے رہا وہ امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو کر جان کب دے گا مال کی حصیت تھوڑی ہے جان کی حصیت نراض ہو جائے مال کی حصیت تھوڑی ہے جان کی حصیت زیادہ ہے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا اپنے مال سے وَالْفُسِمْ پھر اپنی جانوں سے وَالْسِنَدْ اِمْفِلْ پھر اپنی زبانوں سے وَالَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلْ وَالتَّبَادُلْ میرے شیئے تم پہ واجب ہے سلے رامی کرنا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا میرے معصوم امام فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے موت دور ہوتی ہے قدر رامی کرتے ہیں موت نزدید ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے موت سر پہ کھڑی ہوتی ہے سلہ رامی کرتے ہیں موت کا بادر ٹل جاتا ہے فرمایا قدر رامی نہ کرنا اور اگلا جملہ فرمایا غور کرنا لَا تَتْرُقُوا الْعَمْرَ بِالْمَعْرُوفَ وَالنَّهْيَعَ عَنِ الْمُنْكَرَ میرے شیئے امر بالمعروف اور نیئے للمنکر کو نہ چھوڑ مولانا ممر پہ بیٹھا چار آیتیں بڑی تھاک ہے دو باتیں واضح و نصیحت کی کی تھا کہ چڑھو جی انہوں مغلوی لاسی لے اگلے نسمسوں پتہ نہیں وہ کوئی سون ہی تقریر کریں عمر بالمعروف سے بیٹھرین کتاب کوئی نہیں ہے نیئے للمنکر سے بیٹھرین وحث کوئی نہیں ہے گبراتو نہیں ہے میری باتو سے آپ کا علی وقت شہادت کہہ لَا تَتْرُقُوا الْعَمْرَ بِالْمَعْرُوفَ عمر بالمعروف نہ چھوڑنا نیئے للمنکر نہ چھوڑنا اگر ایسا کیا یعنی عمر بالمعروف چھوڑ دیا نیئے للمنکر چھوڑ دیا نتیجہ یہ نکلا گا کہ اللہ تمہاری گردنوں پہ بدکار اور شرارتی لوگوں کو مسلط کر دے گا آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے حالات عمر بالمعروف چھوڑ دیا نیئے للمنکر چھوڑا اللہ تمہاری گردنوں پہ شرارتی لوگ مسلط کرے گا فرمایا پھر نتیجہ کہ نکلے گا سُمْتَدْغُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ تم دعائیں مانگتے رہے گے اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا اور آخری جملہ تمال ہے عدلِ قدی کا شیعہ خیال کرنا نعروں پہ جنت کوئی اور بیچے گا نعرہ مارتے جنت جنفار دل سمجھ نہیں آتی جنت انعام ہے اور انعام اسے ملے گا جس کے پاس انعام کے لیاقت ہوگی کتنا عادل ہے تیرا علی ایک جملہ ہے مولا کا جس کو میں پڑھنے لگو میں مقدمتاً ارز کر رہا ہوں پوری تاریخ کو علی نے ایک جملے کے اندر رکھ کیا دنیا کے بڑے بڑے کرداروں کو پہ نکاب کیا سنا دو مولا کا جملہ سارے پچھلے بندے آپ ہی سننا چاہتے ہیں سنو یا بنی عبد المطلب وقت شہادت ضرب لگی ہے شہادت کے بادل منڈلارے مرکوہ قریب ہے ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے یا بنی عبد المطلب اے عبد المطلب کے بیٹے لاول فی جنکم تخوزون دماع المسلمین خوزا تقولون قتل امیر المومنین عبد المطلب کے بیٹے خالی حسنین کو نہیں کہا حضرت عبد المطلب کے دس بیٹے تھے جتنی نسل عبد المطلب کی چلی ہے ساری نسل کو خطاب کر کے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے امیر المومنین کے قتل کا نعرہ لگا کر لوگوں کے خون سے حولی نہ پھیلنا پوری تاریخ ہے جس کو علی نے چاپ کیا کئی کرکٹروں کو علی نے بے نقاب کیا کئی کرداروں کو علی نے ایک لفظ میں عشقار کیا امیر المومنین کے قتل کا نعرہ لگا کر لوگوں کے خون سے حولی نہ کہلنا اَلَا لَا جَعْتُ لِن نَبِي إِلَّا قَاتِلِي ہاں اگر قتل کرنا تو فقط میرے قاتل کو قتل کرنا کسی اور کو قتل نہ کرنا یہ آحلی کا قادل ہے باپ کے بدلے میں بیٹے کو قتل نہ کرنا بیٹے کے بدلے میں باپ کو قتل نہ کرنا ماموں کے بدلے میں مانجے سے بدلہ نہ لینا فقط میرے توجہ رہے میرے قاتل کو قتل کرنا اگر میں علی بچ گیا تو اپنا بدلہ خود نہیں ہو میرے بدلے میں میرے قاتل کو بھی قتل تب کرنا جب علی اس کی ضرب سے شہید ہو جائے اور کمال دیکھنا ہوں مومنوں اپنے علی کا کمال دیکھنا فضل ابو ہو ضربتن بزربا میرے قاتل کو ایک ہی ضرب مارنا دوسری ضرب نہ مارنا اس لیے کہ میرے قاتل نے مجھے علی پر ایک ہی ضرب چلائے اور اگلا جملہ دوستوں کو اکتمال ہے فرمائے لا يمسلو بررجل میرے بیٹوں میرے قاتل کا مسلح نہ کرنا مسلح جانتے ہیں کسی مردے کے ناک ہاتھ پون کو کٹنا کسی کی لاش کی تونین کرنا علی کیا فرمارے ہیں لا يمسلو بررجل فانی سمیت رسول اللہ یقول ایکم والمسلطا ولو بالقلب الاکور فرمایا میں نے تمہارے نانے رسول سے سنا ہے اگر کاتنے والا خون خارکتہ بھی ہونا اس کا بھی مسلح نہ کرنا علی تو اپنے قاتل کے لیے وسیعت کر رہا ہے میرے قاتل کی لاش کی تونین نہ کرنا کتنے بدبخت تھے وہ لوگ چار سال کی بیٹی دیکھتی رہی لوگ بابے کی لاش پہ گھوڑے دھوڑاتے عجر و کمل اللہ کتنے لعین تھے وہ لوگ اس غریب کے لاش پہ تیرے باروں امام کے جملے ہیں میرا سلام ہو ان بہنوں پر جو ویر کے لاش پہ آئیں نہیں پتا چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں نہیں پتا چلا پشت کی ہڈیاں کون سی ہیں کبھی فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پاکیزہ لاش فر جس پہ گھوڑے ایسے دورے رضو صدرہ اوزارہ سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل گئے یہی وجہ آزاداروں میں ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں اپنے محترم بزرگوار کو مک دیتا ہوں علامہ علی نکی نکہ نال اللہ مقام وہ تیرے مکتب کے بڑے آدم جید آدم بزرے ہیں فرماتے تھے جب بھی کوئی بہن بھائی کی لاش پہ آتی ہے پہلی خواہش ہوتی ہے میں جاؤں گی ویر کے گلے میں بازو ڈالوں گی دوسری خواہش ہوتی ہے میں جاؤں گی بھائی کے رکسار ٹوموں گی سید روکے فرماتا تھا میرا سلام ہو علی کی زینبِ قبرا پر امہ منا مجھے بتا جب آئی زینب ویر کے لاشف ہے مجھے کو بتا پرانا عزادار بیٹا ہے بی بی نے حسین کے رکسار جومے یا کوئی نہ عزاداروں جب رکسار جومنے کا وقت آیا بھائی کے سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا آنا سارے مل کر کہتے ہیں اوہ بی بی زینبِ قبرا رکسار تو نہیں چوم سکی ہے آزر ادلے میں بازو ڈال لے آئے بازو ڈال لے کی بات کروں گا تو جواب آئے گا نہیں پتا میرے ہاتھ گنے ہوئے ہیں نہیں پتا ہمیں قیدی ہو گئی ہے ہم مومنوں نہیں پتا سینے کو کیسے بی بی نے پتھر پھر دھیر سے باہر نکالا یہی وجہ ہے جب سینے پہ نگاہ کینا چاہتی تھی شاید بی بی کہ میں بھائی کے سینے کا بھوسا لو لیکن جب سینے پہ نظر پڑی مومدینے کو پھر گیا زہرہ جائی نے اپنے ویر کا نوحہ اپنے نانے کو خطاب کر کے سنایا بیت یہ یادت ہے سلالہی کے ملیقت السمہ اے نانا تیری اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آزا حسین المرمل ان کے دنہا نانا آزرا کربلا میں دیکھتے مل گیا مقتول ازا نانا دھوڑے ایسے دھوڑے تیرے بیٹے کے جون سلامت نہیں رہے اور اگلا جملہ کوئی درد بڑا کا نانا یہ تو بیٹے کا حال تھا زرہ بیٹی کا بھی حال سن لے نانا بنا تو قصبہ یا تیری زینب قیدی ہو گئی ہے نانا تیری بیٹیاں قیدی ہو گئی ہے میں کہوں گا اللہ کا نبی کجا شام کے بازار کجا تیری پردہ دار بیٹی آئے لے لعنت اللہ لے لقوم الظلمین سیئے اللہ